نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز پڑھنے والا نہیں ہے کل قیامت میں اللہ اس کو فیرون کے ساتھ اٹھائے گا کل قیامت میں اللہ اس کو حامان کے ساتھ اٹھائے گا کل قیامت میں اللہ اس کو قارون کے ساتھ اٹھائے گا اور عبائب نے خلف کے ساتھ اٹھائے گا اب آپ فیرون کو جانتے ہو کتنا بڑا بادشاہ تھا جو اپنے آپ کو رب کہنے والا سب سے بڑا ادنا درجے کا کافر تھا حامان سب سے بڑا ادنا درجہ کا کافر تھا قارون سب سے بڑا ادنا درجہ کا کافر تھا اور عبیب نے خلف کے بارے میں روایتوں میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے گزوہ احد میں نکلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا ہے صحابہ اکرام سوتے ہیں اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ نبی تک پہنچ نہ سکے لیکن عبیب نے خلف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا ہے قتل کرتا نبی نے کیا فرمایا میں ہی اس کو قتل کروں گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیزہ اس کو مارا ہے اس سے اس کی جان نکل گئی ہے حدیثوں میں موجود ہے قیامت میں سب سے زیادہ عذاب دو طرح کے لوگوں کو ہوگا ایک تو وہ شکشہ جس نے نبی کو قتل کیا اور ایک وہ شکشہ جو نبی کے ہاتھ سے مارا گیا یعنی جس کو نبی نے قتل کیا تو میرے بھائیوں نماز نہ پڑھنے والوں ذرا اس بات کو اپنے دل سے سوچو کہ ایسے شکشہ کے ساتھ کل قیامت میں کھڑا ہونا کون پسند کرے گا جو نبی کو قتل کرنے گیا تھا اور جو نبی کے ہاتھ سے قتل ہوا ہے کل قیامت میں ایسے شکشہ کے ساتھ کھڑا ہونا کون پسند کرے گا جو نبی کو قتل کرنے گیا ہے اور نبی کو قتل کرنے گیا لیکن ہوا ہے نبی کے ہاتھ سے قتل تو میرے بھائیوں اس سے انداز آرگالو نماز کا چھوڑنا کتنا بڑا گناہ ہے